السلام علیکم ویلکم ایٹو می چینل ویلکم میں السلام کا کومنٹ لکھنے اس کے بعد ویڈیو دیکھئے گا ویڈیو اچھی لگے گی تو لائک بھی کر دیجئے گا بچیوں کے لیے عید کی ڈیزائننگ کیجول میں بھی آپ بنا سکتی ہیں فارمل ڈریس بھی لگ رہے ہیں اور ایڈ ڈریس بھی بن سکتا ہے مطلب اس میں آپ کو آپشن بھی بتاؤں گے کہ آپ کیسے کیسے چینجنگ کر سکتے ہیں اس کو اگر آپ نے ریگولر بچوں کو کی لگا لیں چلے میں آپ کو پہلے پہلے وہ ڈریس دکھاؤں جو ہم نے ابھی پہلے میں نے آپ کو کچھ تیر پہلے ویڈیو ایک دکھایا تھا اس میں میں نے بلو ڈریس بنایا تھا یہ آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے تو اس طرح کا ڈریس اگر آپ لوگ بار بار سے مجھے میسیج کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ ڈریس وہ بنوانا ہے رمضان میں تو نہیں بنے گا رمضان میں بزار جانے کا تھوڑا پرابلم ہوتا ہے مارکٹ نہیں نکلتے ہیں ہم لوگ تو اگر عید کے بعد کسی نے بنوانا ہے تو وہ پھر عید کے بعد جو ہے وہ رابطہ کر سکتا ہے پہلے میں نے بلو میں بنایا تھا اس طرح سے لائٹ گرین شیڈ میں تھوڑا پستا پستا سا کلر ہے اس کے اوپر بھی یہ بڑا پیارا لگا ہے اور یہ پلام شیڈ ہے پلام شیڈ پر بنایا ہے تو اس پر بھی بڑا پیارا لگا ہے یہ دیکھیں یہ ڈیزائننگ بھی ہو جاتی ہے اس طرح سے آپ کو ساملے نظر آ رہا ہے تھوڑا ڈیزائننگ میں بھی آ گیا کیجول میں بھی بعد میں ایزی لی بچے پہن سکتے ہیں فارمل بھی پہلے آپ جوز کر سکتے ہیں جب نیا نیا کپڑا سٹیچ ہوتا ہے تو پھر ہوتا ہے انا کہ چلیں تھوڑی دیر ایک دو بار کہیں آتے جاتے وقت پہنیں اس کے بعد بھی بچہ اس کو گھر میں بھی پہننے تو وہ سوٹ جو ہے وہ اس کا پائدار بھی ہو اور وہ پہنا بھی جائے یہ دیکھیں میں نے اس کو اس طرح سے بنایا ہے جی بلو اور شاکنگ میں نے کارٹن لی ہے یہ والا پورشن میں نے اوپر لہدہ سے لگایا ہے یہ والا بھی یہ پورا نیچے تک اور یہ والا بھی اور اس حصے کو جو نیچے کمیز کا پورا اے لائن حصہ ہے اس کا کارنر میں نے کٹ کر دیا اس کی اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے اس کی ویڈیو کا لنک جو ہے نا جس میں اس کی کٹنگ اور سٹیچنگ میں نے بتائی ہے وہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی آپ وہاں سے وہ ویڈیو جو ہے وہ فالو کر لیں دیکھ لیں اگر آپ کو اس طرح سے سمجھ نہیں آ رہی ہے تو یہ نا اوپر میں نے ستارہ لگا کے نا یہ دیکھیں ستارے کو دھاگے سے میں نے مکڑی ٹانکا جس طرح سے ہوتا ہے نا اس طرح سے مکڑی ٹانکے اس طرح اس طرح سے اس کو فیل کر دیا ٹھیک ہو گیا آپ شیشہ بھی لگا سکتے ہیں جس طرح سے بھی آتا ہے اس طرح سے کر سکتے ہیں اور یہاں ایک موٹی چھوٹا سا میں نے ایمبرائیڈی کروا لیا اور اس میں پھر بعد میں میں نے ستارہ جو ہے نا وہ خود سے لگا لیا تھا تھوڑا وائٹ کا ٹچ آ جائے ٹھیک ہے نا بیک اس کی اس طرح سے ہے اور شاکنگ اس کا سادہ سا ٹروزر ہے ٹھیک ہو گیا چلیں جی نیکسٹ ہمارا جو ہے یہ بھی پرنٹڈ لون میں ہے پرنٹڈ جو ہیں وہ تو بچوں کے ظاہری بات ہے بنتے رہتے ہیں سوڑ کر میں بھی وہی پہننے ہوتے ہیں کہ ہی ایک دو بار آنا جانا ہے تب بھی پہنے جا سکتے ہیں اب دیکھو اس کے اوپر میں نے بلیک کلر کی سادی پٹی لگائی پھر اس طرح سے میں نے دو ایل جو ہیں وہ شیپ دے دی دو ایل کی ٹھیک ہو گیا بلکل پٹی کے برابر میں اس طرح سے ایک نشان جو ہے نا پورے کا پورا یوں اس طریقے سے لگا لیا کریں وہ سینٹر والی پٹی لگائی اور بعد میں اسی نشان کے اوپر یہ والی پٹی تو ایزی لی ایک جیسا آپ کا یہ بن جائے گا یہ اوپر نیچے نہیں ہوگا ٹھیک ہو جائے گا اور اس کی میں نے سلیپ کے اوپر لگائی ٹھیک ہے نا یہ دیکھو یہ والی لیس ہے بلیک پٹی کے اوپر لگائی تو اس کا جو لک ہے نا میں چینج ہو گیا اچھا اگر آپ نے اس کو تھوڑا سا فارمل کرنا ہے پھر آپ یہاں شیشہ پٹی بھی لگا سکتے ہیں نا شیشہ کی جو لیس بنی ہوئے ہوتی ہیں وہ آپ لگا سکتے ہیں اور اس کے اوپر آپ کو ایمبرائیڈری کروا سکتے ہیں یا شیشہ خود سے جو لگاتے ہیں کڑھائی کر کے اگر کسی کو آتی ہے تو وہ بڑی پیاری لگتی ہے وہ کر سکتے ہیں دوسری بار یہ ہے کہ یہ جو ہمارا پورشن ہوتا ہے نا یہاں آپ کو ٹسل لٹکا سکتے ہیں مطلب اگر اس کو آپ جتنا بھی زیادہ ڈیزائننگ والا کرنا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی ڈیزائن کو آپ مختلف مطلب یہاں ایک ٹسل لٹکا لیں یہاں پر تھوڑے تھوڑے دھاگے کے جو بنے ہوتے ہیں ٹسل وہ لٹکا سکتے ہیں اس کو آپ سٹائلش بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی آپ کو اندازہ ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں اس طرح سے بھی اچھا لگتا ہے نا اچھے ٹائٹس کے ساتھ پینٹس کے ساتھ یا بلیک ٹراؤزر بھی ہو جائے تو بھی اچھا لگے گا ہاں جی یہ میرا لاسٹ ریسٹ جو ہے جی یہ ہے جی وائٹ میں تھوڑا ایمبرائیڈر اس کا فیبریک ہے اس کا فیبریک بہت پیارا تھا یہ دیکھیں ٹھیک ہے نا اس کو نا میں نے سینٹر پینل پہلے اس کا دیکھیں نا یہ والا سینٹر پینل ہے یہ والا ٹھیک ہو گیا سینٹر پینل کے اوپر نیک بنایا ہے اور سائٹ کے اوپر جو کلی ڈالی ہے اس کی سائٹس کے اوپر آنلی پلیٹس ڈالی ہیں آگے بھی پیچھے بھی اگر اس کی ویڈیو آپ کو مطلب چاہیے ہے آپ کو اس کی کٹنگ اور سریچنگ جاننا ہے تو انشاءاللہ اس کی ویڈیو جو ہے میں کل اپلوٹ کر دوں گی آپ لوگ ضرور دیکھ لیجئے گا لیکن جو دیکھنے والے ہیں جنہیں پتہ ہے یا جنہیں آتا ہے وہ اس کو دیکھ کر بھی فالو کر سکتے ہیں سینٹر کا پینل نکال کی یہ والا حصہ میں نے لہدہ سے کمر تک ادھر کپڑا ڈالا ہے اس کے بعد یہ کلی جو ہے وہ کٹھی آگے بیچھے ڈالی ہے یہ دیکھیں مطلب اس کی سائٹ پر سلائی نہیں ہے اس طرح سے دیکھیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے نا یہ پلیٹس آ رہے ہیں سینٹر میں سلائی نہیں ہے تو اگر کسی نے اس کی سٹیچنگ جاننا ہے تھوڑا ایڈ ڈریس بنا گیا ٹھیک ہو گیا آج کل شیشے کا فیشن ہے اچھے لگتے ہیں بچوں کو پینے ہوئے اور ٹراؤزر کے اوپر میں نے دو دو پلیٹس ٹالے ہیں اور اس طرح سے کپڑا لگا دیا ٹھیک ہے امید ہے جی آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو لے کر حاضر ہو جاؤں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ